اور بھائی لڑکی بات کرتے ہیں سب سے پہلے بعد کاس گنج کی اس دل دہلا دینے والی واردات کی جس سے سوالوں کے گھیرے میں ہیں ماں بیٹی کی موت وہ دونوں سنسان راستے پر جا رہی تھی لیکن نہ جانے کہاں سے بیچ میں ایک ٹریکٹر نے دونوں کو بے رہمی سے رون ڈالا اور اس دل دہلا دینے والی واردات نے کئی سلکتے سوال اٹھا دیئے ہیں اس پتہ نے جس نے کچھ ہی منٹوں میں اپنے پورے پریوار کو اپنی آنکھوں کے سامنے مٹتے دیکھا ہے سنناٹے کو چیڑتی ہوئی یہ آوازیں آپ کے روح کو ٹھلا دے آنسوں کا یہ سہلاب آپ کے اندر کے انسان کو جھک جھوٹ کر رکھ دے کاس گنج سہاور کی دل دہلا دینے والی یہ واردات سرکشہ اور انسان کے سارے بھرم کو توڑ دے گی کاس گنج میں دل دہلا دینے والی واردات کاس گنج میں دو محلاؤں کو ایک ٹریکٹر نے بے رہمی سے کچل کر موت کے کھاٹ ہتار دی آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ ان محلاؤں میں ایک بیٹی اور اس کی ماں کی موت ہوئی ہے جس کی حتیہ کاروب اس کے پتہ نے لگایا ہے یہ مطلب بجار سے آ رہی تھیں دوا لے کر کے پہیں اور راستے میں اس بیر اور اس کا بھائی بیٹی اور ٹیکٹر پر اس بھی چلا رہا تھا اور ادھر سے ہمارا للا واللی جو وہاں سے آ رہے ہیں کھیت پیسے انہوں نے دیکھا تو دو بار وہاں نے آگے پیچھے پہلے آگے لگایا پھر پیچھے نامری تو دوبارہ پر لیا اچھا آپ لوگوں کے بیچ میں کوئی رنجس ہے کیا ہاں رنجس مانتا تھا کس بات کی رنجس ہے اچھا آپ کی بیٹی سے اور آپ کی پتنی سے رنجس کیا ہے بیٹی کا بھی مقدمہ چل رہا تھا اس پر کس چیز کا اس کا مطلب آپ کی بیٹی جو ہے بلاتکار کی پیڑتا ہے دھارہ تین سو چھہت ہے یعنی بلاتکار اس بیان کے بعد آپ کے لیے اس پوری کہانی کے کردار بدل جائیں گے کیونکہ کاسگنج میں اس پوری کھیل کے پیچھے موجود دماغ کو سن کر دینی والی داستان گینگ ریپ پیڑتا کی حتیہ کارو جس بیٹی کی موت ہوئی ہے وہ ایک گینگ ریپ پیڑتا ہے اس کے ساتھ موقع پر موجود ماں نے بھی دم توڑ دیا جس کے خلاب پتا کا صدھہ آروب ہے یشویر نام کے ایک شخص پر جس کے خلاب پیڑتا اور اس کا پریوار انصاب کی جنگ لڑ رہا تھا جہاں پر کل رات کی بات ہے جب ایک یشویر نام کا ویٹی ہے اور اس کا ایک بھائی کا بھی نام اس کا بتایا گیا ہے اس کے دوارہ ٹریکٹر سے دو ویٹیوں کو بچھلا گیا جس میں ایک مہلا اور ایک لڑکی ہے اس میں دونوں کو کوس موٹم کیلئے بھیج دیا گیا ہے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے تحریر لے کے مکنمہ درش کر آیا ہے گھر والوں کا یہ آروب ہے کہ یہ اس ریکٹی میں جو خسلا ہے یہ جانگوش کر خسلا ہے اور ان کے تحریر کے آدار پر مرڈر کا ہی مقدمہ درش کیا گیا ہے یشویر نام کے شخص پر ہتیا کارو پورا معاملہ اماپور شیطر کے سہاور ایٹا روڈ کا ہے جہاں ایک گینگ نے پڑتا اور اس کی ماں کی پرانی رنجش کے چلتے ٹریکٹر سے کچل کر ہتیا کر دیں بتا دے کہ اماپور شیطر میں رنجش کی یہ کہانی پرانی ہے جہاں دوہجار سولہ میں ابھائپورا گاؤں میں مہابیر راجپود کی ہتیا ہو گئی تھی اس گھٹنا میں پولیس نے پیڑت اور اس کے ساتھیوں کو جیل بھیجا تھا کچھ سمیہ بعد پیڑت کے پریجن نے مہابیر راجپود کے بیٹے یشویر اور دو انیوکتیوں کے خلاب بیٹی کے اپہرن کا مقدمہ درش کر آیا جس میں یشویر اور اس کے ساتھی جیل گئے تھے آروپی یشویر کچھ سمیہ پہلے ہی جمانت پر جیل سے باہر آیا تھا اس واردات سے گسائے گرامیروں نے موقع پر جام لگا کر جم کر ہنگامہ کیا وہیں پولیس کے سمجھانے کے بعد لوگوں کا گسہ شانت ہوا ہے اس پورے گھٹنا کی پارش گھومی جب دیکھی گئی تو یہ پتا چلا ہے کہ دوہزار سولہ میں جو ابھی کے کےس میں ابھیوکت بکش ہے اس کے دوارہ جو گھٹیوں کو گچھلا گیا ہے ان کے گھر والوں کے خلاب ایک تین سو دو کا مقدمہ دوہزار سولہ میں لکھا گیا تھا جس میں اس دھر کے چوتین لوگ جیل گئے تھے اس کے کچھ دنوں بعد پولیس کے بیان سے صاف ہے کہ ماملہ پرانا ہے لیکن پولیس گینگ ریپ سے چوڑ کر ابھی سے دیکھ نہیں رہی جبکہ ہتھیا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ گینگ ریپ کا آروپی یشویر فلحال پولیس نے دونوں آروپیوں کے خلاب ہتھیا کا ماملہ درج کر لیا ہے اور پولیس آروپیوں کی تلاش میں جھٹ گئی اب بات کانپور کے تتھا کتھت فیروتی کانڈ کی جو کانپور پولیس کے لیے نئی کرکری بن گیا ہے سوالوں میں کانپور کی پولیس ہے لیکن کٹ گھرے میں پوری کی پوری ویوستہ ہے آخر پیڑت پریوار کے دعووں اور فیروتی کانڈ کے اس دن کیا ہوا تھا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آگے منزیریں منزیر کی پہل لڑکا ہے ہم ہڑا چلی کل وانتی ہم نیسل کرتے ہیں ہم نیسل کرتے ہیں ہمارا بھائی کا کتنے بھوا ہے پھر عوضی کا فون آ رہا ہے یہ تصویر سنجیت یادفی ہے جو پچھلے 27 دنوں سے اپہرن کرتاؤں کے چنگل میں ہے پریوار بیٹے کو سلامت واپس لانے کے لیے اپہرن کرتاؤں کی ہر بات مانتا جا رہا ہے یہاں تک کی انہیں فیروتی کی رکم بھی دی جا چکی ہے لیکن ابھی تک بیٹے کا کوئی پتا نہیں ہے بھررہ کے اپہرن کی کہانی بہت الجی ہوئی ہے وجہ ہے پولیس اور پیڑتوں کے الگ الگ دعوے ان دعووں میں ایک موڑ وہ بھی آیا جب پیڑت پریوار پھر عوضی کو لے کر اپنے ہی بیان سے پلٹ گیا مانا جا رہا تھا یہ بیان اس نے پولیس کے دباؤں میں دیا تھا کاندبور کی بھررہ پولیس پچھلے 27 دنوں سے سنجیت کی تلاش کر رہی ہے یہاں تک کی تین دن پہلے اسی ریلوے پول سے بدماشوں نے پولیس کی موجودگی میں فیروتی بھتولی لیکن سنجیت کا پھر بھی کوئی پتا نہیں لگ سکا 24 دنوں سے سنجیت کی تلاش میں چھوٹی پولیس کے ہاتھ سراغ اس وقت لگا جب اپران کرتاؤں نے سنجیت کے پتا کو فون کر تیس لاکھ کی فیروتی مانگی آدھونک سرویلانس کے دم پر دم بھرنے والی پولیس نے پریوار کا فون ٹریس کرنا شروع کر دیا اس دورانہ پران کرتا لگتار پریوار سے سمپرک کر ان سے فیروتی کی رکم لینے کے لیے جگہ بدلتے رہے پولیس بھی پریوار کے پیچھے پیچھے گھومتی رہی اور بدماش کو پکڑنے کے لیے جال بچھاتی رہی لیکن آخر میں بدماش گجینی ریلوے پول کے پاس سے تیس لاکھ کی فیروتی وصولنے کے بعد برار ہو گئے اور بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا جیالی کے اس طرف کنارے ہی پہنچے تھے وہ اسے اس نے کہا یہیں پہ کھڑے ہو جائیے جیسے ہی کھڑے ہوئے بولا آپ ایسا کریے تمہاری میں بچے سے بات کروا رہا ہوں اور بائک نیچے پھینکیے تو ہم نے کہا جب تک بائک نیچے نہیں پھینکیں گے جب تک میرے بچے سے بات نہیں کروائیں گے جب تک بات سن نہیں لیں گے آواز تک نہیں پھینکیں گے ہم یہ اُلجائے رہے ہیں اس کو باتوں باتوں میں کہ سائد پولیس تیس کر رہی ہے اور اتنی دیر میں پولیس بھی سن رہی ہے یہ میری بات اور اس کی بات اتنی دیر میں نیچے پولیس پہنچ گئے ہوگی دس منٹ تک یہ کہتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور یہاں سے ہی کہہ رہا تھا جھولا لمکا اور نیچے جب لمکا ہے تو ہم نے کہا کدھر پھینکنا ہے بولا نیچے ڈالو ہم نے اس کو دس منٹ باتوں میں گل جائے رہا کہ سائد اتنی دیر میں پولیس تیس کر لے گی نیچے آ جائے گی ہمارے دماغ میں یہ آیا کہ پولیس پہنچ گئے ہوگی دس منٹ میں بائک کی جگہ پر گیا تھا یہاں پہ اس نے کہا لائن پہ پھینکو نیچے بولا نیچے میں کھڑا ہوں لائن پہ پھینکو نیچے اور نہیں تو جلدی پھینکو نہیں تو تمہارے بچے کو مار دیں گے ہم ہڑ بڑا آٹھ میں بائک نیچے پھینک دی اتنی دیر میں پولیس نے جب چاروں طرف سے گھیر کے نیچے پہنچتی ہے تو وہاں پہنچنے پہ ہم لوگ بھی پہنچتے ہیں پولیس کرمی پہنچتے ہیں وہاں کوئی بائک نہیں ملتی ہے پھروتی وصولنے کے دوران جس طرح سے بدماشوں نے بار بار لوکیشن بدلی اور پولیس کی موجودگی کی انہیں برابر جانکاری ملتی رہی اس سے پولیس کے بیچھائے جال پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ اس دوران نہ تو پولیس انہیں پکڑ پائی اور نہ ہی پھروتی وصولنے سے روک پائی حالانکہ پولیس ادھیکاری پورے ماملے میں ڈیمیج کنٹرول کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں برنا سے اپرات یوک کا ابھی پولیس پتا نہیں لگا پائی ہے وہیں جو پھروتی کی رکم دینے کے بعد بھی پولیس کے ہاتھ پوری ترس کھالی ہیں اور جو آلہ دھکاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس جگہ سے رکم بھرا بیک پھیکا گیا تھا وہ کافی جگہ جو ہے وہ پول کے اوپر وہ جو سامنے آپ دیکھیں گے وہاں سے نیچے پھیکا گیا تھا اور جو پولیس کرمی جو ٹی میں لگاتار فالو کر رہی تھیں وہ آگے پیچھے موجود تھی اور وہاں پر پہنچنے میں ان کو کافی وقت لگا کیونکہ جو جگہ ہے وہ ڈیڑھ سے دو کلومیٹر دور سے راستہ آتا لیکن ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ جس جگہ وہ سامنے آپ پول دیکھ رہے ہیں اس کے جہاں پر پولیس کی گاڑیاں جو کھڑی تھی وہ میرے جس پیچھے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک راستہ ہے یہاں پر کہ اگر وہاں پر بیک پھیکا گیا تھا تو یہاں پر پولیس کرمی موجود تھے وہ اس راستے سے آ سکتے تھے جو بگل سے ہی جہاں پر جو اپنے گاڑی کھڑی کھڑی تھی وہ اسی جگہ کھڑی کھڑی تھی اور یہیں